کیا آپ گیس، تیزابیت اور پیٹ کے پھولنے کی تکلیف سے پریشان ہیں؟ تو آئیے آج ہم آپ کو ایسے گھریلو ٹوٹکے کے بارے میں بتاتے ہیں جن سے آپ کے تمام مسائل دور ہو سکتے ہیں آج کل ہر تیسرا شخص نظام حازمے کے مسائل کا شکار ہے خاص طور پر برسات اور سردیوں کے موسم میں گیس، تیزابیت اور پیٹ کے پھولنے کی تکلیف میں مزید اضافہ ہو جاتا ہے لیکن آپ کو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ ان مسائل کے اصل وجوہات کیا ہیں اگر آپ چکنائی والا، تلا ہوا، مرچ مسائلے والا کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو گیس اور تیزابیت کے تکلیف ہو سکتی ہے جبکہ رات دیر تک جاگنا، پانی کم پینا، غصہ اور فکر کرنا اور جسمانی طور پر غیر متحرک رہنا بھی نظام حازمے کے ان مسائل کے بنیادی اضباب ہیں تو چلیں آپ کو ان گھریلو نسخوں کے بارے میں بتاتے ہیں جو آپ کے نظام حازمے کے ان مسائل کو دور کرنے میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں گھروں میں موجود کھانے پینے کی اشیاں جیسے گرم پانی، لیمو، زیرہ، اجوائن، دہی، کالی مرچ، ادرک اور کیلے کے استعمال سے گیس اور تیزابیت کی تکلیف کم ہو سکتی ہے گرم پانی کا استعمال گیس سے نجات کے لیے نیم گرم پانی پینا مفید ہوتا ہے اس سے گیس خارج ہوتی ہے اور پیٹ کی تکلیف کم ہوتی ہے لیمو اور زیرے کا استعمال نیم گرم پانی میں لیمو کا رسیاں زیرہ ملا کر پینے سے گیس میں آرام ملتا ہے اجوائن کا استعمال میدے کی صحت کے لیے بہترین ہے اسے تھوڑے سے نمک کے ساتھ کھا کر پانی پینے سے گیس میں فوری آرام ملتا ہے ساؤف میں انٹی مائکروبائل خصوصیات موجود ہوتی ہیں جو گیس، جلن اور پیٹ کے پھولنے کی تکلیف کو کم کرتی ہے دہی حازمی کے لیے فائدہ مند ہے گیس کی شکایت ہونے پر دہی کھانے سے پیٹ کی صحت بہتر ہوتی ہے کالے مرچ اور ادرک کا پانی پینے سے گیس میں فوری آرام ملتا ہے کیلہ میدے کی جلن اور پیٹ کے پھولنے کو کم کرنے میں مددگار ہوتا ہے اسے ناشتے میں استعمال کرنا بہتر ہے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں متوازن اور صحت مند طرز زندگی اپنائیں تاکہ گیس کی شکایت پیدا ہی نہ ہو اگر آپ صحت سے متعلق مزید ایسی معلوماتی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو جیو نیوز کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں